اسلام علیکم میں ہنیب دوامی اور آپ لوگ دیکھیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیو چینل دعاون ناظرین کراچی سے ملے والی ایک اطلاع کے مطابق کراچی پولیس کے ایک نوجوان ایس ایس پی نے اپنے آئی جی سن کو اپنے گھر کھانے کی دعوت پر مدل کیا کھانا الگ چکا تھا اور ابھی آئی جی وہ کھانا کھانے کی تیاری کر ہی رہتے کہ اسی دوران باتوں باتوں میں نوجوان ایس ایس پی نے انتہائی معتبانہ انداز میں آئی جی سے یہ ارس کی کہ آپ نے جن سولہ پولیس افسروں کو بلیک لسٹ قرار دے کر ان کی ایس ایچو کی پوسٹنگ پر جو ہے پابندی آئیت کی اور اس کے بعد ان کا ٹرانسور پہلے ایس ایر پی اور اس کے بعد سی پیک سی کوٹی سیل میں کر دیا تھا ان میں سے ایک پولیس افسر پر جو ہے وہ آپ رحم کھاتے ہوئے جو ہے وہ ان کا ٹرانسور کیاچی میں کر دیا اور انہیں کسی بھی اچھے تھانے کا ایسے چھوڑ لگا تھے ابھی ایس ایس پی نے اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ آئی جی کا چہرہ جو ہے وہ ان کے اس گفتگو سے جو ہے لال سرخ ہو چکا تھا اور انتہائی غصے میں بغیر کچھ کھائے پیئے جو ہے وہ اٹھیں اور تیز قدموں سے جو ہے وہ بنگلے سے باہر جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چل دیئے حالکہ ایس ایس پی نے جو ہے وہ آئی جی کو روکنے اور انہیں منانے کی بہت کوشش کی لیکن آئی جی کو بہت غصہ آیا اور وہ وہاں سے چلے گئے یہ اطلاع جو ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسے پولیس افسر نے شیئر کی جو کہ خود موقع پر موجود تھا اب یہ جو بھی کچھ اطلاع ہے میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں اس کی سمجھ نہیں سکا کہ یہ پروٹوکول کے خلاف ہے یا پروٹوکول کے این مطابق ہے کیونکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں لیکن جو کہ اطلاع جو ہے وہ ہمراز راہی کے ساتھ اس پولیس افسر نے شیئر کیے جو کہ اس وقت موقع پر موجود تھے جنہوں نے یہ حرف بہرف ساری صورتحال جو ہے ہمارے نمائندے کو بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ ایس ایس پی کون تھے لیکن میں ان کا نام یہاں پر شیئر نہیں کرنا چاہتا اور لیکن یہتنا ضرور اشارہ میں بتاؤں گا کہ یہ وہی ایس ایس پی ہیں جن سے مطالق جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ غلام نبی میمن ایک تفصیلی ریپورٹ جو ہے وہ ان کی ایک کسی سانہے پر جو ہے مجرمانہ غفرت اور لاپروائی سے مطالق جو ہے چیف منشٹر سن کو بجوا چکے ہیں جس میں سفارش کی گئی تھی کہ انہیں جو ہے جہاں ان کی پوسٹنگ ہے وہاں سے انہیں فوری طور پر تبدیل کر دیا جائے ناظرین سے قبل میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانے بڑھو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا جل سکن کہ اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہماری چینل آپ کو سبکرائب بھی کریں لائٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں ناظرین موڈل پولیس اسٹیشن کے ختم ہونے کا سلطلہ شروع کر دیا گیا ہے موڈل پولیس اسٹیشن جو بہدر آباد تھا وہاں فیرض آباد میں اس وقت جو ہے وہ اسے چو اورنگزیب خٹک ہیں اور بہدر آباد تھانے میں جو ہے وہ کل کسی میراج انور نامی سبین اسپکٹر کی پوسٹنگ ایزا ایسے چو کر دی گئی ہے آج اطلاع یہ ملی ہے کہ خود اورنگزیب خٹک جو ہے وہ فیرض آباد تھانے کا چار چھوڑنے اور اس کی جگہ پر جو ہے بورڈ بیسن تھانے کا چارج لینے کے خواہش من ہیں اپنے اس خواب کو جو ہے وہ تعبیر دینے کیلئے ہی انہوں نے جو ہے قدشتہ روز جو ہے ساؤت کے جو اس اس پی اے زبیر احمد سے ملاقات کی اور ان سے جو ہے ایک طریقے سے اینو سی لے لی ہے اب خیال یہ ہے کہ آئندہ چوبیس سے اٹالیس گھنٹوں میں جو ہے یعنی کہ اورنگزیب خٹک کا جو ہے بورڈ بیسن تھانے کے ایسے چو کی ایسے سے آرڈر کر دیا جائے گا یعنی کہ یہ اس وقت کراچی کے طاقتور ترین ایسے چوز میں جو ہے خود اورنگزیب خٹک کا نام شامل ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت بیق وقت جو ہے دو دو پی اے سو کے پینل پر چل رہے ہیں ایک پی اے سو تو خود چیف منسٹر ہاؤس کے ہیں یعنی کہ میرا اشارہ ایس ایس پی فرڑک بشیر کی جانے پر دوسرے جو پی اے سو نامی گرامی ہیں وہ آئی جی سن کے پی اے سو ادنان رفیق صدیقی ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ اورنگزیب خٹک جو ہے وہ ادنان رفیق صدیقی کے جو ہے وہ کاروباری پارٹنر بھی ہے اس وجہ سے ان کی پوسٹنگ میں جو ہے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی وہ جس تھانے پر ہاتھ رکھتے ہیں اسی تھانے میں جو ہے ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں کہ ایڈیشنل آئی جی کیسا ہے ایماندار ہے بیمان ہے حرام خور ہے یا حصور پرست ہے وہ اورنگزیب خٹک کی پوسٹنگ کی راہ میں کبھی بھی دیوار نہیں بنتے یہی وجہ ہے کہ غلام نبی جب تک ایڈیشنل آئی جی کراچھی رہے تو اورنگزیب خٹک جو ہے وہ اپنی چوائیس کی پوسٹنگیں لیتے رہیں اور اب جب میں اس پلیٹ فارم سے یہ انکشاف کر رہا ہوں کہ آئندہ چوبیس سے اٹالیس گھنٹوں میں جو ہے اورنگزیب خٹک جو ہے وہ بورڈ بیسن تھانے کے ایسے چور لگنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن کہ ایسے چور لگنا خود ان کے اختیار میں نہیں ہے ایسے چو کے آرڈر جو ہے یقینا جو ہے ساؤت کے ایسے پی جو ہے وہ زبیر احمدی کریں گے جو کہ پہلے ایس پی جمشید رہ چکے ہیں تو وہ ان کے جو ہے خود اورنگزیب خٹک سے انتہائی قریبی مراسم ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچھی عمران یاکوب منحاس کی جانب سے جو ہے کراچھی کے اس طاقتور ترین ایسے چو جو ہے اورنگزیب خٹک کو ان کی منپسند تھانے میں پوسٹنگ یعنی بورڈ بیسن کا ایسے چو بننے کی کلیرنس جو ہے خود عمران یاکوب منحاس بھی بہ آسانی دیتے ہیں یا پھر ان کی اصول پرستی جو ہے اورنگزیب خٹک کے ایسے چو بننے کی راہ میں جو ہے وہ فکاوٹ بن سکتی ہے اس کا پتہ جو ہے وہ آئندہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں ہو جائے گا اور ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ بورڈ بیسن تھانے میں ہو جائے گی اس لیے کہ ان کی ملاقات جو ہے خود ایسے پی ساؤت زبیر احمد سے ہو چکی اور زبیر احمد نے جو ہے وہ خود اورنگزیب خٹک کو یہ این او سی دے دی ہے کہ تمہیں جو ہے آئندہ چوبیس گھنٹے میں جو ہے تمہاری پوسٹنگ بورڈ بیسن تھانے میں ایسا ایسے چو کے کر دی جائے گی بورڈ بیسن بھی جو ہے وہ کراچی کا ایک مادل پولیس سیشن ہے جس میں جو ہے خود بورڈ بیسن اور کلفٹن تھانا شامل ہیں جہاں اس وقت جو ہے پیر شبیر جو ہے ایسے چو شک کے مزے لے رہے ہیں جنہیں جو ہے سابق ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے غلام نبی محمد نے اپنی چوائس پر اس تھانے کا ایسے چوک لگایا تھا لیکن وہ بھی امتحان پاس نہیں کر چکے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مادل پولیس سیشن کے انجوائے اس کو کر رہے ہیں ناظرین سے قبل پر پروگرام کے اگلے خبر کی جانے بروں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چلے سکتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو صدا کرتے ہیں سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہماری چینلوں کو سبکرائب بھی کریں لائٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں ناظرین ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ انسپیکٹر شفیق آفریدی جن کی پوسٹنگ جو ہے پچھلے ہفتے خود آئی جی سن کے جو پی اے سو ہیں ادنان رفیق صدیقی کی سفارش پر جو ہے سچل تھانے میں ایزا ایسے چوک کر دی گئی تھی اس کی پوسٹنگ اور جو ٹرم آف کنڈیشن اس میں تے ہوئے تھے اس کے مطابق جو ہے مبینہ طور پر جو ہے دس لاکھ روپے کا وظیفہ جو ہے وہ انہیں سچل تھانے کا ایسے چو کا آرڈر کروانے یعنی ان کی پوسٹنگ کروانے کا وصول کیا گیا اور یہ تے ہوا کہ وہ ہر ہفتے جو ہے باقائدگی کے ساتھ جو ہے دس لاکھ روپے کا وظیفہ جو ہے وہ پی اے سو آفیس میں پہنچایا کریں گے یعنی اس طریقے سے مجموعی طور پر جو ہے ایسے چو سچل جو ہے وہ چالیس لاکھ روپے جو ہے وہ اب مہینے کا جو ہے وظیفہ پی اے سو آفیس پہنچایا کریں گے اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سچل تھانے میں کتنی پیدا ہے کتنی آمدنی ہیں کتنی انکم ہیں کہ ایسے چو جو ہے یعنی کہ چالیس لاکھ روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ صرف ایک پی اے سو کو دینے پر راضی ہو چکا ہے اس سلسل میں خود ہمارے نمائندے ہمراز راہی کو جو ہے اس تھانے سے ملنے والی جو اطلاع ہے اس کے مطابق جو ہے اس تھانے کے حدود میں ایک تو کوئٹہ جانے والے جتنے بھی بسیں ہیں ان کے اڈے وہاں پر واقع ہیں اور ان بسوں کے اندر جو ہے تقریبا جو ہے مسافر کم اور سپگلنگ کا سامان زیادہ آتا جاتا رہتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا اس تھانے کی انکم کا ذریعہ ہے اس کے علاوہ پلاتنگ وہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ اسکیم نمبر تینتیز جو ہے وہ بھی ایک سونے کی کان ہے بہت زیادہ پلاتنگ ہوتی ہے عرب اورپوں کی زمین کی جو ہے وہ قبضے وہاں پر پولیس کی نگرانی میں کروائے جاتے ہیں اس طریقے سے منشیات کے اور جوے کے بہت بڑے بڑے اڈے وہاں چلتے ہیں جس سے جو ہے پولیس کو جو ہے یعنی کہ کھوکے جو ہے کوکو کی انکم جو ہے وہ مہینے میں ہوتی ہے یعنی کروڑوں کی انکم ہوتی تو اس میں سے چالیس لاکہ اگر پی اے سو کو وہ دے دیتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں یہ بہت ہلکا اور سستا سودا بتایا جاتا ہے یہ حال ہے کراچی پولیس کے تھانوں کا لیکن ہمارے جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں یعنی عمران یاکوب مناغ اس کے باوجود جو ہے وہ کراچی کے سوچو کو صدارنے کی مہم پر چل پڑے ہیں اور باقیدہ امتحان لے کے سوچو لگاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے امتحان کے بعد بھی ایسے سے سوچو لگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو اتنی بڑی لین دین بھی کرتے ہیں اور امتحان میں پاس بھی ہوتے ہیں اور یہ تمام ارگنائز جرائم بھی ان کے تھانوں کے حدود میں چل رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے وہ امتحانی سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ امتحان جو ہے کس مقصد کیلئے لیا جا رہا ہے کیا اس امتحان کے زد میں جو ہے یہ ارگنائز جرائم نہیں آتے ہیں کیا اس امتحان کے زد میں یہ کرپشن نہیں آتی کیا اس امتحان کے زد میں جو ہے کیا یہ پی اے سوس کی جو ہے مداخلت اس کے زد میں نہیں آتی یہ بہت ساری باتیں میرے سمجھ سے بالاتر ہیں ناظرین سے قبل کہ میں اجازت چاہوں جانے سے پہلے پروگرام کا جو ہمارا آخری حصہ تھا اس سے بھی قبل جو ہے ایک اور خبر بھی میں شیئر کروں کہ پچھلے دن میں جو ہے میں نے ایک خبر بریک کی تھی خواجہ اجمیر نگری میں جو محافظ ون فائف کا جو ایک ہیڈکوارٹر بنا ہوا ہے جہاں پر جو ہے تیئیس پولیس موبائلیں وہاں پر ان کی ہے وہ تقیباً دھائی سو کے قریب نفری جو ہے وہاں پر ان کی رہائش بھی ہے وہاں پر وہ ڈیوٹی ہیں بھی وہاں پر کرتے ہیں ان کی تقالیف کا میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے جو ان کا ہیڈ مورر ہے جو ادنان ان کا چھوٹا منشی جو ہے وہ سنی جو ہے وہ یہ سب ان کو تنگ کرتے ہیں اور چھوٹیوں پر جو ہے وہ ایک دن کی چھوٹیوں تو پانچ سو روپے لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو پٹرو ڈیزل جو ہے چار لٹری صرف دیا جاتا ہے اور باقی بھی ان کو کافی پریشانیاں ہیں پانچ سو روپے جو ہے وہ ایک دن کی غیرازری کا لیا جاتا ہے اگر یہ میں کہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو شوقاز ہے اگر وہ یہ محافظ یا اسے سی یو کے افسران اپنے ملازمین کو جاری کرتے ہیں تو غلط نہیں وہ شوقاز نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک طریقے سے وہ ایک چیک بک پر وہ سائن کر رہے ہوتے ہیں یعنی شوقاز اس پر دیا تھا کہ بھئی یہ چھوٹیاں اتنی زیادہ آپ نے کیوں کی ہے یعنی چھوٹیوں پر سب سے زیادہ شوقاز جو ہے وہ اسے سی یو اور خود یو ہے محافظ ون فائف میں جو ہے ان کے عملے کو دیا جاتا ہے ایک دن کا شوقاز دو دن کا شوقاز تھی دن کا شوقاز یعنی ایک دن کا شوقاز کا مطلب ہے کہ ایک ہزار روپے کا اس پر فائن ہو گیا یا تو وہ شوقاز کو ختم کروانے کے لیے جو ہے وہ جو آہ کلرک ہے کہنے میں شیٹ کلرک جو ہے وہ بھی کانسٹیبل ہے وہاں پر جواد اس کو ایک ہزار روپے آپ دے دینا ہوگا ایک دن کے شوقاز کے دو دن کے دو ہزار تین یا تو آپ وہاں پر مسئلہ حل کر دیں یا پھر آپ جو ہے وہ پیشی پر جلے جائیں اپنے ایس پی یعنی عبداللہ میمن کے پاس اب اگر اس کو آپ کیلئر نہیں کر سکو گے تو وہ پھر آپ کے جو علاونسے سے وہ علاونسے کاڑ دیں گے یعنی آپ نے زبا یہاں بھی ہونا ہے زبا آپ نے وہاں بھی ہونا ہے تو یہ گورک دنگا جو ہے وہاں پر اس وقت چل رہا ہے خبروں کے جو خبر میں نے بریک کی تھی اس پر جو ہے وہ ہیڈ مورن نے جو ہے وہ نزلہ گرایا ہے چھوٹی منشی یسر پر ان کو جو سزا دیتے ہوئے ہیڈ کوارٹر ان کو میں ٹرانسفر کرا دیا یعنی کہ حسن اسکوار میں ان کو ایسا سزا کے طور پر بیچ دیا ہے اب اس خبر کے بعد جو ہے ڈی آئی جی مقصود میمن نے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے جو ہے ایس پی ازر مغل کو وہاں بیجوایا اور واش روم کے جو پانی وانی کے جو پرابلم تھا وہ انہوں نے کھڑے کھڑے وہاں پر اس مسئلے کو حل کرا دیا پرگرام کے آخر میں کون کیا خواب دیکھ رہا ہے یعنی کہ یہ خواب جو ہے خود نیو کراچھی انڈرسلل ایریا کے جو معتل ایسے چو ہیں یونس ہٹک دیکھ رہے ہیں یا پھر ان کا ڈی آئی جی ویسٹ آسین کا خانی دیکھ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے ریڈیشنل آئی جی امران یاکوب منحاس کو مامو بنانی کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ گوٹ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے ایڈیشنل آئی جی کراچھی امران یاکوب منحاس ویسٹ زون میں جب جاتے ہیں آفس میں تو غصے میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے ایسے چور نیو کراچھی انڈرسلللسلل ایریا کے خلاف کیا کاروائی کی جو عدالت سے جو ہے وہ بری ہوگر آگئے ان کے خلاف کاروائی کیوں اتنی کمزور کی گئے ان کے خلاف سخ کاروائی کرو ان کے خلاف محکمہ جاتی کاروائی کریں ان کے خلاف مقدمات درج کریں یہ کریں وہ کریں یہ کہہ کہ وہ چلے گئے اور یہ ڈیوٹی انہوں نے جو ہے اس اس پی سنٹرل جو ہے ان کی لگوائی تھی لیکن اس اس پی سنٹرل کیا کریں ان کا ایمی جیڈ باس جو چاہیں گے وہ وہی کریں گے ایمی جیڈ باس کے اشارے پر یا ان کے حکم پر غلام مرتضی تبصم نے جو ہے ایک ہلکا سا کاروائی کرتے ہوئے جو ہے ایس ایس چو نیو کراچی انڈیسٹرل ایریا کو جو ہے موطل کر دیا انکواری شروع کر دی ہے انکواری میں وہ ایک آدمی نہ دو مئنہ اور کھینش لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں ریوٹ کر کے پھر ڈیسمس فرام سروس کر دیں گے یعنی ایس ایس پی ان کو ڈیسمس فرام سروس کر دیں گے اور اس کے بعد یونس خٹک طریقہ کار کے مطابق اپیل کریں گے اور اپیل کرنے پر ڈی آئی جی آسم قائم خانی جو ہے انہیں شک کا فائدہ دیتے ہوئے باعزت طور پر بری کر دیں گے یعنی انہیں بال کر دیں گے یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ سام بھی مر جائے لاٹی میں نے ٹوٹے ہیں یعنی وہ کام انہوں نے کیا کہ ہمارا ایڈیشنل آئی جی عمران یاکوب منحاز بھی خوش ہو جائے اور جس کو وہ سزا دینے چاہتے ہیں وہ بھی بچ جائے یعنی کہ کام تو یہ ہے کہ ان کے خلاف آپ مسکنیکٹ رپورٹ بھی جو ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے دس لاکھ روپے رشوت لیے اور انہوں نے تیس کلو جو ان سے چرز برامویت ہوئی تھی تیس کلو کے وجہ انہوں نے دس کلو شو کی باقی کھا گئے ان کے خلاف منشیات کا مقدمہ درج ہونا چاہیے اور مسکنڈیٹ رپورٹ جو ہے انٹی کرپشن کو بھی جوا کر ان کے خلاف وہاں پر مقدمہ درج ہونا چاہیے اب یہ کیا ہے کہ آپ نے ان کے خلاف اپنے لادلے کے خلاف ساری کروئی اپنے ہی چینہ آپ کمان میں کرنا ہے تو وہاں انصاف کیسے ہوگا اور انصاف ہوتا وہ نظر نہیں آرہا ہے آپ محض جو ہے وہ اپنے ہی ایڈیشنل آئی جی جو ہے عمران یاکوب مناس کو سوائے بے وقوف یعنی مامو بنانے کے اور آپ کچھ نہیں کریں جو کہ مجھ جیسے شخص کی بھی سمجھ میں یہ ساری باتیں آرہی ہیں کہ آپ کیا کریں میرے سمجھ میں نہیں آرہے کہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یاکوب مناس کی سمجھ میں یہ آپ کی چالاکیاں کیوں نہیں آرہی کہ آپ جو ہے اپنے لادلے ایسے چوہ کو بچا رہے ہیں ان کے خلاف مسکنیٹ رپورٹ آپ نے نہیں بیجی ہے ان کو آپ نے صرف سسپنڈ کیا ہے اور سسپنڈ کرنے کے بعد اپنے سسپی سے آپ ان کو ڈسمس کروا دو گے اور ڈسمس کروانے کے بعد پھر آپ اپیل میں ان کو بحال کر دیں گے گوٹ آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے گوٹ جو ہے وہ آپ اپنے چین آف کمان سے باہر نہیں جانے دے رہے ہیں تاکہ جہاں پر اس سارے معاملے کا انصاف اور اس طریقے سے جو ہے آپ اس میں خود ایک سہولتکار کا کردار ادا کرو تو اس پر جو ہے میں پھر اس ادا کروں گا ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یاکوب مناس سے کہ خود نوٹس لے اور اس سارے معاملے کی جو انکواری ہے وہ خدارہ جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں انصاف اور ڈسٹرک ویسٹ سے نکال کے اس کی ڈسٹرک ساؤت کے ڈی آئی جی سے اس کی انکواری کرائے تو دودھ کدودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ناظرین اسی کے ساتھ اب میں اجازہ چاہتا ہوں اللہ